آج کا گورک دندہ کریکٹ کے نام اور کرن ارجن نے کیسے کریکٹ ٹیم کو تباہ کیا پاکستانی کریکٹرز نے لنڈن کے اندر کیسے گل کھلائے ٹیم میں سیاست جبکہ آزم خان ایک مسخرہ بن کے رہ گیا اور اس کے پیچھے کون سی وہ ایک بڑی طاقت ہے جو آزم خان کو سو بار زیرو کی اوپر اوٹ ہونے کے باوجود کھلانا چاہتی ہے آج کے اس گورک دندہ میں کریکٹ ٹیم اور پاکستان کے تمام کھلاری اور انگلینڈ کے اندر کیا ہوا اس پر مفصل بات کریں گے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گورک دندہ ابرارک ریشی آپ سے مہاتب ہوں آج میں جو حال بیان کروں گا پاکستان کریکٹ ٹیم کا وہ اس لیے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں نے اوبل کریکٹ گراؤنڈ کے باہر دیکھا اور اس سے پہلے مجھے یاد آیا جب سرفاز کی کیپٹنسی میں بھارت کو ہم نے چمپین ٹرافیسی گراؤنڈ میں ہرائی تھی تو میں جب لوگوں سے ملا تو وہ مجھے سختی سے احساس ہوا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ڈنمارک سے آئے ہیں نوروے سے آئے ہیں ایون پاکستان سے اور دوبیس سے لوگ پاکستان کریکٹ ٹیم کو دیکھنے اور ان کو سپورٹ کرنے کے لیے آئے لیکن بعد میں وہ مایوسی کے سائے کے تلے ان کو واپس سفر کرنا پڑا تو ایک تو ہم نے پاکستانی کھلاریوں کو اتنا سر پہ بٹھا دیا کہ ان کے دماغ ہم نے ان کی چپلوسی کر کر کے خراب کیے ہوئے میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں نو ڈاوٹ ان کو داد دینی چاہیے ساری چیزیں ہونی چاہیے کریس جورڈن میری آنکھوں کے سامنے گھر سے اکیلے تن تنہا ٹیکسی میں بیٹھ کے گراؤنڈ میں آئے اماری ٹیم کا ایک کھلاری دیکھ لیجی اس کا پروٹوکول آپ کے رونکٹے کھڑے ہو جائیں گے مگر سوال یہاں پہ یہ ہے کہ جب آپ کو معذور لولے لنگڑے لوگ گراؤنڈ میں دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور جب آپ گراؤنڈ میں کھلنے کے لیے جاتے ہیں اور ورڈ کپ سے قبل آخری دفاعی چیمپین ہیں یہ ورڈ کپ ٹونٹی نائٹین کے انگلینڈ جس نے اسی ملک کے اندر نیوزی لینڈ کو ہیروایا تھا تو آپ اس سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ پاکستانی ہائی کمیشنر آپ کو دعوت پہ بلاتے ہیں پہلی تو بات ہے آپ کو جانا نہیں چاہیے تھا آپ تو جو دیں کرکٹ کی اوپر آپ کو کیا لگے فلان ہوتل میں جانا فلان کمیشنر کے پاس جانا جب آپ چلے گے لوگوں کے سامنے آپ نے سیلڈ اور سٹارٹر کھایا پھر ڈائننگ ایریے کے اندر جا کے آپ نے ترکی کے بکرے کا گوشت کھایا کڑائیاں کھائی چپلی کباب کھائے زردہ کھایا اور ساری چیزیں کی جب آپ کی فیٹنس کا لیول یہ ہوگا کہ آپ کی پوری ٹیم بابر آزم سمیت انڈیا کے ایک ویرات کولی کے ساتھ اس کی فیٹنس کا کمپیرزن کریں تو آپ لوگ بہت پیچھے ہیں پھر آپ دیکھئے ان کے پیٹ کی حالت ان کے چلنے کی حالت انگلینڈ کا ایک کھلاڑی بولنگ پریکٹس کرنے سے پہلے اور بیٹنگ کرنے سے پہلے نیٹس کے اندر وہ کم از کم دس چکر لگاتا ہے پورے گراؤن کے رننگ کرتا ہے مجھے چند کھلاڑیوں کے سوائے رزوان کے فخر زمان کے یا چند اور لوگ ہیں عثمان خان کے کسی کا نام بتا دیجئے جو پانچ چکر بھی لگا سکے نصف بھی ان کے مقابلے میں پھر جب آپ نے ٹیم سیلیکٹ کی پہلا میرا سوال یہ ہے بلکہ پہلے میں بابر آزم کی پریس کنفرنس پہ آ جاتا ہوں جو اس وقت ویڈیو کافی وائرل ہے آپ دیکھ رہے ہیں بابر بہت اچھا کھلاڑی ہے نو ڈوٹ لیکن میں اس کو اچھا کپتان نہیں مانتا اس کی بیشمر وہ جو ہاتھ ہیں جب آپ میچ ہو گیا جیت جائیں یا ہار جائیں پریس کنفرنس میں آنا ہوتا ہے پہلی تو بات ہے آنا نہیں چاہیے جہاں پر انگلیس کویسچنز ہیں پھر میں مان لیتا ہوں کہ اگر آپ کو آنا ہے تو اس کا ایک حال ہے اس کا حال یہ ہے کہ میڈیا منیجر رضا بھائی ہیں آپ کے ساتھ سوال انگریزوں سے لیں رضا بھائی سنیں بابر کو اردو میں ایکسپلین کریں بابر اردو میں جواب دے اور پھر رضا بھائی واپس جو انگلینڈ کا انگلیش میڈیا اس کو ایکسپلین کر دیں اور بھائی اون آن آن کرنے کی ضرورت کیا پیش آئی کہ سوال گندم اور جواب چانا نہیں اس کی اوپر کچھ اور کہنا چاہیے بیزتی کرواتے ہو آپ دیکھئے کہ ان لوگوں نے تین سوال پوچھی اور میں شرمسار ہو گیا وہاں پہ بیٹھے ہوئے کہ اس بندے نے کیا کیا ہے جو ہی اردو کے سوالات آئے جناب ببر شیر بن گیا اور بیٹھ کے اس نے کہانی شروع کر دی برحال یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں آپ آگے آتے ہیں شداب اگر سکلین مشتاق کا دماد ہے تو یہ کیا جرم ہے پاکستانی کرکٹ شائکین کا کہ وہ کھیلے اور پہلی بال کی اوپر زیرو بولڈ ہوا پھر یہ جو آزم ہان ہے زمین کی اوپر بوجھ اور پاکستانی کرکٹ کی اوپر بوجھ معذرت کے ساتھ میں خود کرکٹ کھیلتا ہوں اور جو دوسری بال بابر آزم نے میں بالکل پاس بیٹھا تھا میڈیا باکس کی اندر آؤٹ سائٹ کی اوپر جو اس نے بال کھیلی نیچے ہو کے کھیلا کراس کھیلا اور بال آف سٹیم کے باہر سے ایک فٹ جاری ہے اور یہ کراس کھیل رہا انٹرنیشنل میچ کی اندر تو جب اس نے کراس کھیلنے کے لیے نیچے ہوا تو اس کو دو بندے چاہیے آپ اوپر کھڑا کرنے کے لیے آزم خان کی کس طرح سے ٹیم کی اندر جگہ بنتی ہے اور میں مزید اس کی اوپر بات کرتا ہوں لیکن آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ میں پہلی روح میں بیٹھا تھا بابر کے سامنے پریس کنفرنس میں لیکن مجھے سوال کرنے کا موقع نہ دیا گیا ٹھیک ہے ان کے پاس ٹائم کی قلت تھی میں سوال کیا کرتا سوال یہ کرنا تھا کہ بابر دیکھئے آپ نے چار میچز کھیلنے تھے دو بارش کی نظر ہوگے دو آپ کھیلے دونوں ہار گئے جیت جاتے تو مورال ہائی ہوتا اور ٹیم امریکہ کی طرف اور ویسٹ انڈیز کی طرف سفر کرتی لیکن آج آپ کا بلیڈ پریشر ہائی ہے آپ کی حالت یہ بتا رہی ہے کہ آپ ہار گئے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اور آزم خان کس میرٹ کے اوپر کھیل رہا ہے یہ بات جو ہے میں عوامی نمائدہ بن کے عوام کی بات بوچھنا چاہتا ہوں تو بابر نے جو بھی جواب دینا تھا ہمارا کام ہے سوال کرنا اب میں بتاتا ہوں کہ آزم خان جو ہیں ان کو شورٹی کہاں سے ملی میں ایک نام لوں گا دوسرا نام نہیں لوں گا آپ کو یاد ہوگا کہ آئرلینڈ کے اندر جب میچ ہو رہا تھا تو موسر نکوی جو وزیر داخلہ بھی ہیں اور پی سی بی کے چیئرمین ہیں یہ آئلینڈ آئے تھے وہاں پہ انہوں نے یہ بات کہی کہ آزم پتر تو سو بار زیرو پہ آؤٹ ہو یا سو بار سو رنز بنا لے تجھے کوئی مائیکل آٹ ٹیم سے نہیں نکال سکتا کیونکہ تُو نے کھیلنا ہے اب تو بابر گیا نا بھاڑ میں بابر کی تو کوئی نہیں سنے گا بابر پہ ہوتا تو اس نے نہیں کھیلانا تھا ان کو تو جب آپ ایسی شورٹی دے رہے ہیں اور اس شورٹی کے پیچھے کون سی شخصیت ہے اگر یہ مزید ورلڈ کپ میں کھیلا تو میں اس بندے کے سٹارز اس کا نام اس کا عوضہ سب آپ کو بتا دوں گا کہ آزم خان کیوں کھیلتا ہے اور کیا موین خان اگر کریکٹر تھا آزم خان اس کا بیٹا ہے تو یہ بھی اپنے وراثتی نظام جیسے نون لیگ پیپلز پارٹی اور باقی سیاسی جماعتوں میں چلا رہے ہیں اسی طرح سے باپ اگر کریکٹر ہے تو کیا ضروری ہے بیٹا بھی کریکٹر بنے بھائی اس سے کوئی اور کام لے لو اس کے بس کی بات نہیں پھر بٹلر کا اس نے کیچ چھوڑا فیلڈنگ اور کیپنگ یہ کر نہیں سکتا تو یہ ساری صورتحال جو ہے یہ اتنی حیران کن ہے کہ شداب کو کھلانا ایون افتحار کسی عطق میں اس کو کہہ سکتا ہوں کہ چلیں وہ کھیلے لیکن حسن علی اللہ کا شکر ہوا باہر نکلا یہ آزم خان دیکھیں اسمان خان کو آپ نے چانس دیا کتنا اچھا وہ لڑکا کھیلا ہائی اس رنز ہے اس کا اور جب بیٹ پکڑ کے کریس پہ کھڑا ہوتا ہے پتہ چلتا ہے کوئی کونفی ڈینس ہے اس نے قربانی دی دبائی کی ٹیم کو چھوڑا انہوں نے دس سال کا بینڈ لگایا اور وہ بہت اچھی سے کھیلا پھر رزوان اور بابر نے خود کہا کہ میں ہم اوپننگ نہیں کریں گے اور آپ کل پھر سے اوپننگ کرنے آگے نو ڈوٹ آپ شروع میں اچھے کھیلے لیکن آپ کے مقابلے میں جو بٹلر اور دوسرے اوپنر انگلینڈ والے کھیلے ایک آور میں پچیس رنز مارا انہوں نے آپ کو آرام سے جیت کے چلے گے کیچز آپ نے چھوڑے ہاں ہارس روف نے تھوڑی اچھی بالنگ کی اچھا بالر ہے آپ کو سمجھ آئی کیا ہے نسیم شاہ شاہنشاہ فریدی آمر کی پیس بھی آپ نے دیکھ لی نو ڈوٹ شاہنشاہ فریدی نسیم شاہ اچھا ہے لیکن اس کے باوجود اس کو مار پڑی آپ آئیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے اندر جو ہیں وہ بیمانیاں کیسی ہیں یہ جو کرن ارجن ہیں انہوں نے پاکستانی ٹیم کو دباہ کیسے کیا پہلی تو بات میں یہ نہیں کہوں گا کہ پاکستان کے ڈسلیپنن ادارے کاکول کے اندر پاکستانی ٹیم کو وو مینس کو اور مینس کو جو ہے وہ ٹریننگ کیوں دی گئی لیکن یہ سوال میں ضرور پوچھوں گا ایک سیاستدان پی سی بی کا چیرمن موسن نکوی صاحب کیوں ہیں یہ کرن ارجن جو ہیں وہ نوار اللہ کاکل اور میں کہتا ہوں موسن نکوی صاحب کو یہ کرن ارجن اس لیے ہیں کہ یہ دوبارہ پیدا ہوئے سیاست کے اندر پہلے یہ نگران وزیر اعلیٰ تھے اب یہ وزیر داخلہ ہیں اوپر سے پی سی بی کے چیرمن ہیں کاکر صاحب پہلے وزیر اعظم تھے اب وہ سینٹ کے چیرمن ہیں اور یہ سارے لنڈن میں آئے تھے اور اب یہ امریکہ بھی جا رہے ہیں اور یہ سارے قومی خزانے کی اوپر جو ہیں وہ بوجھیں آزم خان کا مٹاپہ اور اس کی سفارش جو ہے وہ اس وقت تیم کو کھائی جا رہی ہے اب دیکھیں کہ صحافی جو ہیں اور جو میڈیا ہے اس کا کردار کیا ہے اس سارے عمل کے اندر میں میڈیا باکس کے اندر موجود تھا اور تمام لوگ شرمسار تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم پاکستان سے آئے ہم ٹکٹ یعنی کہ بھائی اے ٹکٹ لیے ٹھیک ہمیں دارے نے دیے ہوں گے انگلینڈ کے مختلف شہروں سے لوگ آئے میچ انجوئے کرنا تھا تیس ہزار کا کراؤڈ وہاں پہ تھا جس میں سے چھبیس ہزار ٹکٹ سیل ہو جکے تھے چھبیس ہزار میں سے اٹھارہ ہزار سترہ ہزار پاکستانی کرکٹ شائقین تھے تو جب وہاں پہ صحافیوں نے یہ کہا میڈیا باکس کے اندر اور جب پریس کنفرنس ہوئی تو ان کی باتوں کے اندر تضاد تھا وہاں کچھ اور کہہ رہے تھے جب سوال کرنے کی باری آئی تو کسی شخص نے ایسا سوال نہیں کیا کہ اس سے یہ لگے کہ کوئی ان سے اچھی اور سچی بات پوچھ سکے الٹا انہوں نے وہاں پہ چاپلوسی کی یا چاپلوسی نہ اس کو میں کہوں تو انہوں نے وہ سچے اور خرے سوال نہیں پوچھے جو کہ بطور کیپٹن بابا رازم سے پوچھنے چاہیے تھے تو اب جو صورتحال کرکٹ ٹیم کی جو ان کے ذہن خراب ہیں اور جس طرح یہ کھانے کھاتے ہیں جو ان کی فیٹنس ہے اور جس طرح سے یہ پلوٹی سائز ہوئے ہوئے پورا نظام مجھے لگتا ہے کہ اس صدارے کو اس ٹیم کو کوئی اور خلائی مخلوق چلا رہی ہے اس کے اندر کوئی میرٹ نہیں ہے میرٹ کی اوپر جائیں تو بھائی وہ عبرار کیوں نہیں کھیل رہا اب دیکھئے بارش ہو رہی ہے سکسٹی پرسنٹ گراسی پیچھ ہے انگلینڈ کے آدھر رشید مینافتی میچ بنے موین علی نے اچھی بالنگ کی لوینگسٹن جس کا نام ہے اس نے دو وکٹیں لی بڑی بھاری وکٹیں لی اور ایک یوور میں لی آپ کے پاس سپینر کون تھا شداب پٹائی ہوئی اس کی دوسرا کون سا اپشن تھا افتخار لیکن وہ تو پارٹ ٹائم بالر ہے آپ نے کیوں دو سپینر نہیں کھلائی اور شداب سمیت تین سپینر کر لیتے پہلی تو بات ہے شداب کی یہ تکی نہیں بنتی کہ وہ آپ انٹرنیشنل کرکٹ کھیل سکے آزم خان پچھ کے اوپر بوجھ ٹیم کے اوپر بوجھ میں اس لیے یہ ساری باتیں کہتا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے اور کیوں محسن نکوی کہتا ہے کہ تو سو بار زیرو پی آؤٹ ہو میں آپ کو بڑی اندر کی خبر دے رہا ہوں محسن نکوی صاحب نے کہا کہ آزم خان بفکر ہو جا تو جتنی مرضی بار زیرو پی آؤٹ ہو جائے پرفارم کرے نہ کرے ہم تمہیں شوٹی دیتے ہیں کہ تُو نے کھیلنا ہے تو وہ کھیلتے ہوئے آپ نے آپ کو سکرین میں بھی دیکھ کے شرما رہا تھا کہ میں کر کیا رہا ہوں اور پھر جس بال کی اوپر وہ آؤٹ ہوا وڈ نے جو اس کو بال کی کیا ایسے بانسنگ والی بال کو کھیلتے ہیں اور پھر وہ کھڑا ہے یہ تاثر دے رہا ہے میں نے سینے پہ بال کھائی ہے مجھے بال لگی نہیں تو امپائر نے آؤٹ دے دیا پھر آرام سے بڑی مشکل پیش آئی اس کو واپس پیویلین میں بھی جانے کے لیے تو یہ ٹیم موٹاپے کا شکار ہے جناب یہ خابوں کا شکار ہے یہ روٹی توڑ گروپ اس کو میں کہوں گا اس کے اندر بہت پوٹینچل ہے بابر آزم اچھا کھڑا رہی ہے لیکن اچھا کیپٹن نہیں ہو سکتا اور بھی آپ کے پاس اپشن ہے لیکن اس ٹیم کو جس طرح سے چلایا جا رہا ہے اور کہتے ہیں کہ ایک مہینہ اس کی اوپر تنقید نہ کریں مجھے بالکل نہیں لگتا کہ یہ ٹیم جو ہے وہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے اندر ایک بھی میچ بڑی ٹیم سے جیت سکے گی کیونکہ آئی پی آل کے اندر تو ڈائی سو سے اوپر رنز بنتے ہیں اور بھائی جن آپ تو ڈیٹھ سو رنز نہیں بنا سکتے بنا لیں تو دفاع نہیں کر سکتے اب انگلینڈ نے ٹاوس جیت کے آپ کو پہلے بیٹنگ کا موقع دیا تو آپ کیا کر لیا آپ نے کچھ بھی نہیں کیا تو جب آپ کا میار چیس کرنے کا ایک سو پچاس ہوگا پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے آپ ایک سو ساٹھ سے ایک سو ستر اور ایک سو اسی کے قریب جائیں گے اور باقی ٹیمیں ڈائی ڈائی سو رنز کریں گی تو اس میار کی اوپر تو آپ نہیں پہنچ پا رہے تو بھائی آپ نے جو مسائل ہیں جو چیزیں ہیں ان کو ٹھیک کیجئے اور ٹیم کے اندر سیاست سے ختم کیجئے اور یہ جو مسخرے ہیں یہ جو کرکٹر اور کھلاریوں کی ڈیفینیشن میں نہیں آتے کیا ہے یہ کھلاری کسی بھی فوٹبال کا ہو ہاکی کا ہو ولی بال کا ہو کرکٹ کا ہو اس کو تو سمارٹ ہونا چاہیے آپ کے تو ڈائی ڈائی غز کے پیٹ ہیں آپ تو کھانے وہ کھاتے ہیں وہ دنیا کا کوئی کھلاری نہیں کھاتا تو یہ صورتحال جو ہم نے وہاں پہ دیکھی ان بلی ویبل کے کسی ایک کھلاری کو بھی نہیں بتا کہ میں کیپٹن رہوں گا نہیں رہوں گا بالر کو نہیں بتا مجھے اگلا میچ ملے گا نہیں ملے گا نسیم کو کیوں آپ نے آخری میچ میں چانس دیا جو کھیلنے والے ہیں انہیں کوئی پتہ نہیں ہے میری پرفارمس یعنی کہ پریشر کے اندر سارے کھیل رہے ہیں عام چھوٹی سی انگلینڈ کے اندر جو لیگ ہوتی ہے اس کے اندر ان کے اوپر ایسا پریشر جو ہوتا ہے وہ نہیں دیکھا جاتا جو پریشر میں نے ان کھلاریوں کو کھیلتے ہوئے ابزارف کیا اور ساری چیزیں کی تو حالات بہت برے ہیں حالات خراب ہیں فینز کا جو میار ہے جو لگاؤ ہے پیشن ہے میں کہتا ہوں کہ انڈیا افغانیستان بنگلہ دیش اور پاکستان کے جو کرکٹ شاہکین ہیں ان جیسا کسی کے پاس پیشن ہے ہی نہیں ہے کرکٹ کے حوالے سے مگر دوسری طرف پولیٹی سائز ہے آپ کا پورا نظام چیزیں جو ہیں وہ خراب ہیں یہ آج کا کرکٹ کا گورک دندہ تھا دوسرے اپیسوڈ میں سیاسی اور بڑی اہم خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملیں گے